اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوما آمین آج جناب یہ پرس و شاہد کی ویڈیو ہے جب میں نے بنائے تھے انڈا چینے اس کے لیے میں نے جناب پیاس کٹا ہے اور آئل گرم کر کے اس میں پیاس کٹ رہی ہوں اور یہ سب کام ساتھ ساتھ ہوگا کیونکہ اچانک پروگرام بنا ہے کہ کچھ بنانا چاہیے میرے پاس بچے میں تین چار سالن پڑے تھے اور میرا ارادہ یہی تھا کہ وہی ان لوگوں کو ٹکا دوں گی لیکن یہ ٹکنے والے لوگ ہیں انہوں نے جناب صاف انکار کر دیا کہتے کھا لیں گے لیکن اب موڈ نہیں ہے کہ اب ہم اس کو کھائیں تو کچھ جلدی سے فریش بنا لو تو فریش میں وہی تھا چینے بوائل کیے تھے آپ کو پتہ ہے میں نے دھیر سارے اور پیکٹ بنائے تھے تو ایک پیکٹ میں نے جناب نکالا ہے اور یہی سوچا کہ انڈے چینے بنا لیتی وہ خالی چینے بناتی تو اس کا بھی ان کو اعتراض ہی کرنا تھا کہ خالی چینے بنا دیئے اس میں میں نے جناب پیاز براؤن کیا ساتھ ادرک لیسن اور ٹماٹر ہری برچیں ڈال دیا ہیں اور ٹماٹروں کا نرم ہونے تک اس کو میں جناب ڈھک دوں گی جب ٹماٹر نرم ہو جائیں گے اس کو بلکل تھنڈا کروں گی اور جب تک یہ سارا کام ہوگا انڈے جو ہیں پچھلی دفعہ میں گرا چکی ہوں اس دفعہ میں نے تمیز طریقے سے ٹوکری میں نکالنے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو تو یار چیز ضائع ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے بہتر یہی ہے کہ بندہ طریقے سے چلے اور آرام سے کام کرے افرہ تفریض مچانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ہزمن تو یہی کہتے ہیں جو کام دس منٹ پہلے ہونا ہے وہ دس منٹ لیٹ ہو جائے گا لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ بندہ افرہ تفریض میں اپنا بھی نقصان کرے بعض اوقات ہاتھ کر جاتا ہے ہاتھ جل جاتا ہے اور نقصان چیز کا بھی ہو جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آرام سے کام کرو سکون سے تسلی سے اور یہ انڈے جناب میں نے بہت طریقے سے لگائیں اور الحمدللہ ایک انڈا بھی نہیں گیرا اور تین انڈے اس میں ٹری میں رہ گئے تھے اور وہ جناب میں نے ویسے باول میں ڈال کے رکھ دی اور جناب دوسری طرف پوائل کر رہی ہوں ایکس اور ابھی تک مسالہ جو ہے وہ تھنڈا ہو رہے اور تھنڈا ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگے گا جناب تھنڈا ہونے کا ٹائم پورا ہو چکا ہے تھنڈا ہو گیا لے آئی ہوں جناب اپنی انڈین مشین یہ میں نے خاص طور پر یہی مسالہ یا چٹنی پیسنے کے لیے خریدی ہے اس میں بہت اچھا بغیر پانی کے آئل کے ساتھ ہی پیس چاہتا ہے یا ڈالنا بھی ہے تو بہت تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بالکل لیکویڈی نہیں ہوتا اور آپ کو بہت محنت نہیں کرنی پڑتی کہ جناب اس کو آپ اتنی دیر پانی سکاتے رہو اور وہ کرتے رہو تو یہ آرام سے اس میں پیس جاتا ہے یوسفول چیز ہے بڑے بلینڈر میں تھوڑی چیز ڈال کے پیسنا آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ لگ بھی جاتا ہے نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اس میں بہت آسانی سے پیس جاتا ہے اور جناب یہ دیکھیں یہ میں نے تھرٹی سیکنڈ ہی چلایا ہے ماشاءاللہ میری بہت اچھی پیسٹ بن کر تیار ہو چکی ہے اور میرا یہ آپ کو پتہ ہے اکثر بہنوں کا اس طرح ہی ہوگا کہ ساتھ ہی چیز سنبھال لینی ہے جو کاؤنٹر گندہ ہوئے وہ ساتھ ہی صاف کر لینے تاکہ کام کرنے میں مزہ بھی آئے اور دل خوش بھی ہوتا ہے گندگی میں تو ایسے غصہ بھی زیادہ چڑھتا ہے اور جناب یہ پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کو ڈالا ہے کچھ لگ گئی ہے اس کے ساتھ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح کر کے کھنگال کے اور وہ بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جناب آج کل مجھ پر کری پاورڈر یوز کرنے کا دھون چڑھی ہوئی ہے لیکن ویسے اس سے ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے عام کھانے سے ڈیفرنٹ آ جاتا ہے تو ایک چائے کا چمچ میں نے کری پاورڈر ڈال دیا ہے ساتھ اس میں سرخ مرچ جائے گی اور حلدی جائے گی دھنیا پیسا ہوا جائے گا کٹی لال میٹ جائے گی اور زیرہ پیسا ہوا جائے گا اور ساتھ ہی جناب اس میں گرم مسالہ تھوڑا سر ڈالوں گی اور یہ کم کر رہی ہوں اور نمک نمک جو ہے میں اکثر وائٹ کلر کھولتا ہے فوراں گھول جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا نمک ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا پھر چک کے ٹیسٹ کرتی مطلب ٹیسٹ کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ نمک ڈالا ہے اور اکثر کم ہی ہوتا ہے کیونکہ نمک آپ کو پتہ اتنا فائدہ من چیز تو ہے نہیں لیکن کم بھی اچھا نہیں لگتا مناسب مقدار میں ہو تو کھانا بھی ٹیسٹی لگتا ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے بس جناب اس کو اچھی طرح بھنائی کریں گے مسالوں کے ساتھ تقریباً پانچ سات منٹ تو کریں گے کہ مسالہ جو ہے وہ گریوی جو ہے وہ بہت اچھی شاندار سی بنے اور ٹیسٹ فل بنے اور جناب اس کو اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اب اس میں تھوڑا سا آئل کے اندر جو اوپر آئل آیا ہے اس کے اندر میں دیگی لال مرچ ڈالوں گے اس سے سالن کا کلر زیادہ سرخ ہو جاتا ہے اور میرے ہزمنٹ صاحب تو سرخ کلر پر مرتے ہیں یعنی سالن کے سرخ کلر انہیں کی فرمائش ہوتی ہے کہ مجھے وہ ہی اٹریک کرتا ہے پیلا پیلا سالن مجھے نہیں اچھا لگتا ہے تو ان کے لئے پھر میں جس سالن کا کلر اتنا ریڈ نہ ہو اس میں تھوڑا سی دیگی لال مرچ ڈال دیتی ہوں پہلے پانی ڈالا ہے پھر چنے ڈالیں کیونکہ چنے بہت اچھے بوائل ہوئے تھے ان کو بھونتی تو یہ میش ہو جاتے سارے اور ساری گریوی خراب کرتے اور اس کو جناب رکھ دیا ہے اُبلنے کے لئے کہ پانچ ساتھ مینٹ اُبل جائے اور چمچ نہیں ہلاؤں گی اور ساتھ ہی جناب اڈے بھی اُبل گئے تھے وہ بھی چھینی ہیں یہ اب جائیں گے جناب ہرا دھنیا سب سے پہلے جائے گا جس کی خوشبو آپ کو پتا ہے کہ پورے سالن میں اور پورے کچن میں پھیل جاتی ہے اور بہت اچھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد جناب یہ اڈے بوائل ہو گئے ہیں وہ اس کے اوپر رکھوں گی مکس بھی کر سکتی تھی لیکن میں نے مکس کیے نہیں اور جناب اس کو اب بند کر دیتے ہیں چولا اور یہ ہمارا ماشاءاللہ مزے دار سا جو ہے چنوں اڈے کا سالن تیار ہے اور یہ اس کی ماشاءاللہ فائنل لک ہے اور آپ دیکھ کر بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا تھا اور شکر ہے اتنا بنا تھا کہ دو ٹائم میں ختم بھی ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے اور یہ جناب آج صبح کا کلپ ہے چنیں بوائل ہوئے ہیں یہ کل صبح کا کلپ ہے آج صبح کا بھی نہیں ہے چنیں میں نے بھگو کے رکھے تھے ان کو بوائل کر لیا ہے بہت اچھی طرح یہ جو ہے گل چکے ہیں بلیک چنیں جو ہیں دس منٹ میں ہی گل گئے تھے اور اس کے بعد جناب یہ حلوہ کل دورہ شام کو دوبارہ بنا تھا کیونکہ جناب حلوہ ختم ہو گیا تھا اور ان کو پسند بہت آیا تھا اور کھانے کے لئے مزید کوئی چیز نہیں تھی پہلے میں برطن دھو رہی ہوں چنیں شنیں بوائل کی ہیں اور باقی جو چائے شائے کے برطن تھے بیٹی نے خیر آج دو دفعہ دھوئے تھے تو اس لئے میں نے اسے تو نہیں کہا کہ دھو آخر ماں ہوں ماں تو یہ کہتی ہے بچی تھوڑا کام بھی کر لیتا ہے بیچاری نے کتنا کام کیا وہ حال ہے میرا تو یہ سارا کچھ دھولی ہے اور اب جناب چولہ بھی صاف کروں گے چولے پہ بھی اچھا خاصہ سوجی جو اڑتی ہے اور پانی اس میں سے جب ختم ہونے والا ہوتا ہے خوب پڑا پڑا کرتی ہے اور وہ سارا چولہ میرا گندہ ہو گیا تھا اور اب جناب کل رات کو ہم نے کیا کھایا تھا میں نے اپنے لئے پاستہ بنایا تھا اور بیٹی کے لئے اور ہزمنٹ صاحب کے لئے بنے تھے پکوڑے پانی بوائل ہویا اس میں نمک اور آئل ڈال کر ایک کپ پاستہ میں نے ڈالا ہے پورا ناب کے اور اس کو جناب اچھے سے بوائل ہونے دیا ہے اور دس پندرہ منٹ میں پندرہ منٹ لگ گئے تھے اس کو صحیح بوائل ہونے میں اور اب جناب اس کو چھان لیتے ہیں سٹینر رکھتے ہیں تاکہ تھنڈا پانی ڈال کر اس کی ساری جو ہے وہ سٹیم نکل جائے اور پاستہ جو ہے ہمارا چپکے نہ یا مزید اس کا کوکنگ کا جو پروسیس ہے وہ رک جائے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ میرا پاستہ بالکل اچھی طرح گل چکا ہے اب اس کے اوپر جناب میں تھنڈا پانی ڈالوں گی حالانکہ نلکے میں سے بھی ہمارے گیزر جو سلو چلاتے ہیں اتنا گرم پانی آتا ہے اب یہ اندازہ کریں مطلب سپٹیمبر بھی ما شاء اللہ ختم ہو رہا ہے اکتوبر کی آمد آمد ہے اور سعودی عرب میں گرمی کا یہ بہت برا حال ہے اور پانی بھی اس قدر گرم آتا ہے کہ ہمیں بھر کے رکھنا پڑتا ہے بالٹیوں میں نہانے کے لیے اور پھر وہ پانی تھنڈا ہوتا ہے تو ہم لوگ جناب اس سے بات لیتے ہیں اتنا زیادہ جناب گرمی کا عالم ہے یہ اور اس کو اب چھوڑ دیتے ہیں اس کو تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے بعد جناب میں نے آئل ڈالا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب اور جو شملہ میرچ اور تینوں قسم کی ریڈ اورنج اور گرین ساتھ انین اور گاجر ان کو کاٹ کر رکھا تھا اچھے سے فرائی کر لیا چار پانچ منٹ تیز آنچ پر اس کے بعد میکرونی ڈال لیا اور میرے پاس جناب تھوڑا سا چکن منچورین بچا ہوا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیسے ختم کروں اور پھر میں نے جناب اس میں اسی میکرونی میں وہ چکن منچورین ڈال لیا اور اس کے بعد جناب اس میں پاستہ مسالہ ڈالا ہے اور ساتھ آخر میں تھوڑی سی مایونیز ڈال دوں گے چلی گارلک مایونیز اور پھر جناب جو اس پاستے کا ٹیسٹ نکلا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی پاستہ بنا تھا شکل سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیں جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ پلیس پلیس ضرور کمنٹ بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اگر پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کر دیا کریں اگر کسی چیز پر اعتراض ہے کوئی چیز نہیں پسند تو وہ بھی ظاہر ہے تب ہی بہتر ہوگی جب مجھے کوئی بتائے گا کہ آپ اس طرح کر لیا کریں اور اس طرح کر لیا کریں اس سے بہت امپروومنٹ آتی ہے مطلب جائز بات کرنی چاہیے تاکہ میں سیکھو کچھ اور مزید نئی چیز اپنے اندر شامل کرو یہ پاستہ جی ہمارا تیار ہو گیا تھا اور راجبنٹ صاحب کے لیے وہ تو پاستہ کھاتے نہیں ہیں چکتے ہیں ایک ٹیبل سپون اندازہ کریں اتنے دیسی وہ کہتے ہیں میں تو دیسی بندہ ہوں میں تو پاستے نہ کبھی کھائیں اور نہ کھانے ہیں حالانکہ اتنے دیسی ہیں بارال جو چیز نہیں کھانی ہوتی ان کا ہمیشہ یہی جملہ ہوتا ہے کہ جو پاستہ ہے وہ تو میں نہیں کھاتا بھئی مجھے پیٹ نہیں بھڑتا ایک ٹیبل سپون اوکے جی بھئی جیسے آپ کی مرضی آپ ہیڈ آف تا فیملی ہیں جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا ان کے لیے یہ کرسپی کرسپی پکوڑے بنائے ہیں دو ہری میرسی بھی ڈال دیا تو اس دفعہ نئی قسم کی لائی تھی کہ شاید اس میں اچھے پکوڑے بن جائیں اور تھوڑا سا بیسن بچا تھا اس میں میں نے پیاس کٹ کے ڈال دیا اور اس طرح ماشاءاللہ تین قسم کے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ان کے اور ساتھ ظاہر ہے یہ روٹی کھائیں گے اور روٹی بھی بنا کے ڈال دیا توے کے اوپر اور ادھر جناب وہ پیاس کے پکوڑے بن رہی ہیں ادھر روٹی بن رہی ہے اور ماشاءاللہ ان کا کھانا بھی تیار ہو گیا اور یہ جو پلیٹ تیار ہوئی ہے مکس پکوڑوں کی وہ یہ ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں کتے اچھے کرسپی پکوڑے ہیں اوکے جی اللہ حافظ